مطوالے اور کھلاری آمنے سامنے فیصلہ کنمار کا آج ہوگا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں زمنی الیکشن کا میدان آج سجے گا پولنگ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہوگی بی ٹی آئی کے ملک اصد خوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع لیگی مطوالوں کو جیالوں کی بھرپور حمایت کپتان کے کھلاری بھی باؤنسر مارنے کو تیار پھر شیر دھاڑے گا یا بلہ چلے گا خاجہ ساد رفیق کی چھوڑی گئی نشیسٹ پر آج میدان لگے گا ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ہلکے میں کل تیراسی پولنگ اسٹیشنز قائم سولہ پولنگ اسٹیشنز حساس قرار سیکیورٹی کے انتظامات مکمل پولیس اور رینجرز کے دستے تائیونات نائی حکومت کا پرانا فیصلہ پولیس پھر سے پرانی وردی پہنے گی ترجمان وزیراعلا پنجاب کا دعویٰ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں آئی جی پنجاب پرانی یونی فارم استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے کپتان کے کھلاری کے یوٹن پر یوٹن صفائی ٹیکس پر نئی الجن کوڑا ٹیکس لگے گا یا نہیں صورتحال شٹل کافٹ جیسی بن گئی سینئر وزیر نے سوشل میڈیا پر کمرشل کوڑا ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا ہر دکان سے ماہانہ سو روپے ٹیکس لیا جائے گا لاہور نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی پوسٹ فیس بک سے ہٹا دی گئی عبداللیم خان نے کمرشل ٹیکس 430 روپے اور گھرے لو 86 روپے پی مرلہ لگانے کی تجویز دی تھی غلطی سے پیغام پوسٹ ہو گیا ابھی تجویز زیر غور ہے ترجمان سینئر وزیر پنجاب میں سیاسی مداخلت یا حکمت عملی میں تبدیلی وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کا کبھی تبادلہ کرنے اور کبھی واپس کرنے کا حکوم ڈائریکٹر انٹی کرپشن شعیو خان کو پہلے او ایس دی بنایا اب فیصلہ منصف کر کے دوبارہ عہدے پر بحال کر دیا سی ای او ایڈوکیشن ویہاری شوکتلی کا تبادلہ بھی تبدیل پانچ روز بعد سی ای او خانے وال لگا دیا گیا سجنا ہے سمرنا ہے تو پھر ٹیکس بھی بھرنا ہے خواتین کا میک اپ اب پڑے گا مزید مہنگا شہر کے ستاون بیوٹی پالرز سیلز ٹیکس نیکٹ میں ریجسٹر کر لیے گئے پنجاب ریبینی آثورٹی کے متعدد بار نوٹیسز پالرز مالکان کا نو ریسپونس تفصیلات کی ادم فراہمی پر بیوٹی پالرز کو پچاس ہزار روپے جربانہ کیا جائے گا ایف بی آر کا فیشن ڈیزائن نے نتاشا کمال کے آٹلیٹ پر چھاپا نتاشا کمال کی رہشگاہ پر قائم آٹلیٹ سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا نتاشا کمال کروڑوں روپے کی سیلز کے باوجود سیلز ٹیکس نیکٹ میں ریجسٹر نہیں تھی ریل گاڑی میں بغیر ٹیکٹ سفر اور ان کی معابنت کرنے والے ہو جائیں ہوشیار آئی جی ریلوے پولیس نے سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی ایک ماہ میں بغیر ٹیکٹ سفر کرنے میں معابنت کرنے پر تیس پولیس ملازمین کو محکمانہ سزائیں سنا دی گئیں ینگ ڈاکٹرز نے مسیحائی بھولا دی شیخ زید ہسپتال کے اندر مریض بے یاروں مددگار باہر لواحکین خار اپنے اعتجاج کو ہسپتال سے باہر لے آئے کیمپس پل پرکائی گھنٹے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا عام لوگوں کو بھی عذیت سے دو چار سڑک بلوک کرنے سے گاڑیوں کی میلوں لمبی کتاریں لگی رہیں آنے والے مریض بھی مایوس لوٹنے لگے ینگ ڈاکٹرز سینئرز کو دراتے رہے دھمکاتے رہے اور کام بھی نہیں کرنے دیا ینگ ڈاکٹرز کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ینگ ڈاکٹرز غلط بیانی کرتے ہیں کام نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے لیکن یہ بات سننے کو تیار نہیں چیرمن شیخ زیاد ڈاکٹر کامران حسین پروگرام کماشا میں گفتگو بلدیہ اعظماء لیسکو کے 30 کروڑ روپے کا نادہ ہندہ میر لاہور کی لیسکو چیف کو 10 کروڑ روپے ایک دو روز میں ادا کرنے کی یقین دہانی ٹاؤن ہال میں سٹریٹ لائٹس کے نئے بنصوبے اور واجبات سے متعلق اجلاس میکروپلیٹن کارپریشن کا 27 موڈل سڑکوں پر الیکٹرک سٹی میٹرز لگانے کا بھی فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پنجاب بار کانسل کے احدے داروں کی چیف جسٹس سے ملاقات وقالہ برادری کے آقائی بینچز کا درینہ مسئلہ حل کر دیا چیف جسٹس کے احکامات پر وقالہ برادری کا اظہار تشکر تمام پانچ دویجنوں کے صدور کا عدالت میں طالبندی اور حردال کو ختم کرنے کا اعلان پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق دس روزہ جسمانی ریمان پر نیاب کے حوالے خاجہ ساد رفیق اور نیاب پروسیکیوٹر حافظ عصد کی عدالت میں تلق کلامی خاجہ ساد رفیق نے نیاب کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے میرا گھر کا کھانا بھی بند کر دیا گھر سے آئے کھانے کو نیاب نے واپس بھیج دیا میرے سیل میں سی سی ٹی وی کیمرے نصم کر رکھے ہیں عدالت میں بیان اپنے معاملات ہی کریں اعتصاب عدالت کے جج کی نیاب کو ہدایات عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی نعرے بازی پیراغون سوسائٹی غیر قانونی لڈیئے نے کوئی نو سی نہیں دیا نیاب حکام پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی سے خاجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے خاجہ ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساد کیسر امین بٹ اور ندیم زیہ بھی پارٹنر کے طور پر سامنے آئے کیسر امین بٹ کے وعدہ ماب گواہ بننے پر تحقیقات کی توسیق ہوئی نعب حکام پیراغون سکینڈل کیس اعتصاب عدالت نے کیسر امین بٹ کو دس روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا عدالت کا ملزم کو بائیس دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم الحمرہ ہال میں اخبار فروش یونین کے نو منتخب اہدداروں کی تقریب حلف برداری وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے اہدداروں سے حلف لیا صدر اخبار فروش یونین چوہدری نظیر بولے ہم صرف روزی نہیں کمارہے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں مینجنگ ڈاریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی نو منتخب اہدداروں کو مبارک بات کہا اخبار سانات اور اخبار فروش ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں وقت کی پابندی اخبار فروشوں سے سیکھنی چاہیے اخبار فروش یونین کے ساتھ اور ضمیر فروش یونین کے خلاف ہیں آئین و قانون کے تحت معاملات چلانے کے پابند ہیں نجم سیٹھی کے پاس چڑیا ہے تو میرے پاس باز ہے سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا اخبار فروش یونین کی تقریب بے حلف برداری سے خطاب بھارتی گلوکار سخبیر سنگھ کی لاہور آمد کہتے ہیں لاہور آ کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے لاہور کی ثقافت اور لاہور یہ بہت پسند ہیں یہاں کے کھانے بھی بہت پسند ہیں لاہور یہ فن کی بھرپور داد اور ساتھ دیتے ہیں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپینشپ وابڈا کی ٹیم نے فائنل مارک آپ میں نام کر لیا ومن کیٹیگری میں ایک رومیٹکس جبکہ منز کیٹیگری میں آرمی کی ٹیم کو شکست سبائی وزیر کھیل رائے تیمور کہتے ہیں کھیل کے میدانوں کو آباد کریں گے ٹیبل ٹینس کے کھیل کو ڈوین کی سطح پر عام کیا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی لاہور ائرپورٹ سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئے کرکٹ ٹیم براستہ دوبائے جنوبی افریقہ پہنچے گی قومی سکوارڈ کے قیادہ سرفراز احمد کریں گے موسیقی اور پنجاب گروپ آف کالیجز کا میاری تعلیم کے ساتھ طلبہ کو میاری تفریح کا بھی تحفہ رنگہ رنگ یوز فیسٹیول کا احتمام موسیقی کے تڑکے نے رنگ اور رون کے بڑھا دی گلوکارہ آئیمہ بیک کی شاندار پرفارمنس طلبہ خوب لکھ فندوز ہوئے موسیقی